پاکستان اپنے سب سے مشکل دور سے گزر رہا ہے پاکستان میں مہنگائی ہے غربت ہے لیکن عمران خان کو اس سے کوئی مطلب نہیں اپنی گریبہ میں جھاکنے کی بجائے پاکستان کے پی ایم لگاتار ہندوستان کے خلاف دش پرچار کرنے میں جھٹے ہیں عمران اپنی ناکامی چھپانے کے لیے بہانہ بنا رہے ہیں پی ایم موڈی پر وار کر رہے ہیں بے ونیاد آروپ لگا رہے ہیں پی ایم موڈی پر وار کر عمران کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ناکامی چھپا لیں دہشت کی نیتیوں نے پاکستان کا چہرہ بگاڑ دیا ہے پاکستانی فوج کی ہتھیاروں کی بھوک نے ملک کو کنگال بنا دیا ہے یہاں بندوق آسانی سے مل جاتی ہے لیکن روٹی کو ترستی ہے جندا یہاں فوج کے بوٹوں تلے جمہوریت کے روندے جانے کی روایت رہی ہے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے یہی پرمپرہ چلی آ رہی ہے پاکستان کے پی ایم کے پاس بس دو ہی وکلپ رہے ہیں یا تو فوج کے سامنے سرنڈر کر دو یا پھر سولی پر چڑھنے کے لیے تیار رہو امران خان نے فوج کے سامنے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے لہٰذا ان کی پی ایم کی دکان چل رہی ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے امران لگاتار جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کا جھوٹ کندرت ہے پی ایم موڈی پر اپنی ہر ناکامی پاکستان کی ہر دکت کے لیے امران موڈی کا نام لے رہے ہیں خود اپنے گریبہ میں جھانک نہیں رہے امران پاکستان میں خراب حالات کے لیے وہ ہندوستان اور پی ایم موڈی پر آروپ لگا رہے ہیں کتنی خراب حالت ہے پاکستان کی وہاں کی جنتہ سے کوئی پوچھے مہنگائی سے ترست ہے جنتہ ضرورت کی ہر چیز یہاں مہنگی اور اس کے اوپر کرس کے بوچھ تلے لگاتار برواد ہو رہی ہے پاکستان کے افوے وستہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک ریپورٹ کی مطابق پاکستان کا ویدیشی کرز 106.9 ارب ڈالر یعنی 7,65,000 کروڑ روپے ہو گیا ہے پچھلے سال ستمبر میں پاکستان کا کل ویدیشی کرز 96.1 ارب ڈالر تھا یعنی ایک سال میں پاکستان کا ویدیشی کرز 10.2 ارب ڈالر بڑھا ہے لیکن اس کی چنتہ نہیں ہے پاکستان کے حکمرانوں کو امران بس سازش رچنے میں مجبول ہے ہندوستان کے خلاف دشپرچار کے ذریعے اپنی گلتی چھپا رہے ہیں موڈی سرکار کو بدنام کرنے کی سازش رچ رہے ہیں امران دراصل پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد پولیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی آئی پی آر آئی نے مرگلہ جائلوگ 2019 خائجن کیا تھا اس بار کا بشے تھا دکشن مجھے اور سنٹرل اسیا میں وکاس اور شانتی مدہ وکاس اور شانتی کا تھا لیکن پاکستان کے پی ایم کا بھاشن موڈی اور بھارت پر کیندری ترہا نریندر موڈی ایسا ہے جب بھی ملک میں کوئی دکت ہو بھارت کا ڈر دکھا ہو یہی کرتی آئی ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سرکار عمران خان بھی الگ نہیں ہے عمران لگاتار بھارت کے خلاف آروپ لگا رہے ہیں پاکستان کے عوام کو کہا تھا کہ ہم ایک نیا پاکستان بنایں گے اور نیا پاکستان میں ہر پاکستان سے کوشش کی جائے گی کہ ان کی زندگی کو سوارا جائے اور ہندوستان کے ساتھ وہ دوستانہ رشتے چاہے کریں گے لیکن واسطب میں یہ پاکستان کے پہلے سیبلین پردان منتری ہے جو چوبیس گھنٹے ہر دن کوئی نہ کوئی سانجیسٹ میں لگے رہتے ہیں کہ کس پرکار سے وہ موڈی کے خلاف کاروائی کریں کس پرکار سے وہ موڈی کو بدنام کریں کس پرکار سے وہ ہندوستان کے ساتھ بدلہ لیں کس پرکار سے ہندوستان میں جان اور مال کا نقصان پہنچائیں سیک کرنسی دیجے پاکستان کے حکمران اور یہاں کی فوج ہی ہے جس ملکوں کو بدحالی کی طرف لے گئی ہے جنتہ روٹی مانتی ہے وہیں سرکار جنگ کی بات کرتی ہے ہر وقت ہندوستان کا ڈر دکھاتی ہے بس موڈی موڈی اور موڈی پاکستان میں یہی گن سنائی دے رہی ہے عمران ہندوستان اور موڈی کا ڈر دکھا کر اپنا اولو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں ہر وقت کشمیر کا راہ کلاپا جا رہا ہے موڈی کا ڈر دکھا کر عمران بنیادی مددوں سے عوام کا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں سب کچھ مہنگا ہے پاکستان میں ایسا ملک جہاں ٹیماتر عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے عمران خان کے خلاف گصہ ہے لوگ عمران کے پوسٹر پر ٹیماتر پھنک کر گصہ جتا رہے ہیں لیکن ان مشکلوں سے کوئی مطلب نہیں ہے پاکستانی پی ایم کو اپنی گلتیوں کو چھپانے کے لیے عمران لگاتار جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں اپنی فوج کی کٹ پتلی پاکستانی پی ایم عمران پاکستان کی فوج جو ہر وقت ہندوستان کو زفمی کرنے کا سپنا دیکھتی ہے فوج جو سرحت پر بار بار سینس پائر دوڑ کر تناؤں پڑھانے کی کوشش کرتی ہے پاکستانی فوج جس کے ہاتھ خون سے رنگیں ہیں اپنے ہی لوگوں پر ظلم ڈھاتی ہے پاکستانی سینہ پاکستانی سینہ کے ظلم سے بلوچستان کراہ رہا ہے پاکستانی سینہ کے ظلم کے نشان پیوکے میں بھی ہیں یہی پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی ہے جو کشمیر میں آتنگی کی ذمہ دار ہیں پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی یہی گنہگار ہیں کشمیر کے لگن پاکستانی پی ایم ہر وقت کشمیر مددے پر دکھاوے کا ڈھوم کرتے ہیں کشمیر کو لے کر لگاتار دشپرچار کیا جا رہا ہے جب سے کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ختم ہوئی ہے امران کی باقلاہات ہر منچے سے سامنے آتی رہی ہے امران کی ذہن میں پی ایم موڈی کا ڈر ایسا ہے کشمیر میں لگاتار سدھر رہے حالاتوں کی وجہ سے بیوسی ایسی ہے کہ امران لگاتار کشمیر کے مددے پر جھوٹ بول رہے ہیں اپنے بھاشنوں کا استعمال پروپاگینڈا کے لیے کر رہے ہیں پاکستان آئی ہے پاکستان آئی ہے کیسا بھی منچ ہو کوئی بھی افسر امران اپنے پروپاگینڈا سے باز نہیں آتے کرتارپور صاحب کو گھاٹن کے موقع پر بھی امران نے کشمیر کا راگلا پا تھا من موہن سنگھ میں ہندوستان ایک کانکلیٹ پہ گیا ہوا تھا کانفرنس پہ گیا ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ من موہن سنگھ جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ سارا برے سغیر اٹھ سکتا ہے صرف ایک مسئلہ ہم حل کر دیں کشمیر کا تو سارا برہ سغیر اٹھ سکتا ہے یہی میں نے نرندر موڑی کو کہا کہ ہم یہ کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکتے ہیں امران کو معلوم ہے کہ کورٹنیتک روپ سے اس کی ہار ہو چکی ہے کشمیر پر پاکستان کا پروپاگینڈا پھوس ہو چکا ہے امران کی ہتاشا ان کے بیانوں میں سامنے آ رہی ہے بار بار وہ دنیا کو پرمانو جنگ کی گیدل بھبکی دے رہے ہیں جانے کی جانے گیر پہنسا کا پڑک کیا ہے یہ سیچنے ہیں پاکستان کے ساتھ کی دیگری ڈیویوں کا پڑک کی ضروری ہے امران کی سازشوں کو دنیا پہچان چکی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو کوئی بھی ملک بھاؤ نہیں دے رہا ہے پر حتاشہ میں امران موڈی موڈی چلا رہے ہیں ان کو صاف طور پر لگتا ہے کہ آج دنیا میں پاکستان اگر الگ تلق ہوئے تو موڈی کے وجہ سے ہوئے اگر پاکستان کے اوپر ہر وقت کا شکنجہ کسا جا رہا ہے تو موڈی کے وجہ سے ہوئے پاکستان میں اگر مہنگائی ہو گئے آسمان کو چھو رہی ہے تو موڈی کے وجہ سے ہے پاکستان میں اگر پانی کی کمی ہو رہی ہے تو موڈی کے وجہ سے دنیا کے سامنے پاکستان کی پول لگاتار کھل رہی ہے آتنکستان کے خوفناک سچ سے دنیا واقف ہو چکی ہے اور اپنی ناکامیابی چھپانے کے لیے عمران لگاتار نریندر موڈی کا نام لے رہے ہیں ٹیم نیوز نیشن